ایک بہت بڑی خبر گزری جس کے اوپر مسلمانوں نے بڑی خوشیاں منائی اور میں آپ کو مسلمانوں کی اسم جہالت اور صرف عام لوگوں کی نہیں بڑے بڑے جو ان کے عالم بنے پھرتے ہیں ان کی جہالت یا لائلومی کے عالم اور ان کی منافقت آپ کو دکھاؤں گا تو یہ ایک بندہ تھا جس نے حضرت محمد کا کارٹون منایا تھا کتے کو اور اس کے اوپر ایک بندے کی شکل لگا کے نیچے لگ دیا تھا کہ یہ محمد ہے تو یہ اس بندے نے یہ ڈینمارک کے کارٹون یہ چالی عبدوں سے پہلے کی بات ہے دوہزار پانچ کی بات ہے تو وہ اس کا بھی پچھلے ہفتے ایکسیڈنٹ میں کار ایکسیڈنٹ میں وہ مارا گیا وہ پولیس پروٹیکشن کے اندر تھا ٹرک والے نے کسی نے اس کو مار دیا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کے اوپر یہ میسیج ٹی وی دیکھیں ویڈیو دیکھنے کے لیے اس پوست کے ساتھ دینا لنک پر آگیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ خانہ خاکے بنانے والا سویڈن کا گستاخ کارٹون جل کر مر گیا گستاخ کارٹون اس کا عبرتناک انجام بے شک ہم آپ کا مزاق اڑانے والوں سے بدلے کے لیے ہم کافی ہیں کچھ بڑی بڑی باتیں ہیں ایسے اس میں کہ اس بندے کے عمر میں ایک بہتر سال تھی حضرت محمد سے کوئی دس سال زیادہ اس نے ماری جانا تھا کرونے سے بھی مر سکتا تھا تب بھی انہوں نے یہ کہنا تھا اگر کسی کینسر سے مرتا تب بھی انہوں نے یہ کہنا تھا مرنا تو تھا ہی اس نے بہتر سال کے عمر میں مرا حضرت محمد سے لمبی مرا چودہ سال خاکے بنانے کے چودہ سال بعد جا کے مرا سلمان رشتی ابھی بھی پھیر رہا انیس سٹھ ہیسی میں اس نے کتاب لکھی تھی ابھی بھی پھیر رہا اب وہ بڑی عمر میں آگئے اس نے بھی ماری جانا ہے کسی نے کسی وقت نہ تو اللہ میں یہ اتنا سلو ہے اپنا بدلہ لینے میں یعنی پوری کائنات کی طاقت اس کی مٹھی میں کہا وہ ایسے کر رہے نا پوری کائنات روڑے جائے تو یہ گستاخانہ رسول اللہ کی گستاخیاں کرتا رہا ہے بعد میں بڑے کارٹونس نے بنائے اور اللہ میاں کو ایک ٹرک ڈرائیور کی ضرورت پڑی کہ ایکسیڈرڈ میں کوئی نہ کوئی مر سکتا یہ تو میں نے بھی بڑی تفاہ کہا کہ ہم نے بھی مرنا ہے سارے مسلمانوں نے بھی مرنا ہم نے بھی مرنا چاہے سیڑھیوں سے فیسل کے مر جائے کوئی بیماری نمونیاں ہو جائے کرونا وائرس ہو جائے کوئی کینسر ہو جائے تب انہوں نے دیکھا مر گیا مر گیا تو ان کی اکلیں اتنی فضول ہیں کہ میں نے ابھی اس پہ آتے ہیں کہ کس طرح لوگ مسلمان بھی مرتے ہیں اب یہ دیکھیں پاکستان میں دوہزار اٹھارہ میں تیس ہزار لوگ جو کہ ٹوٹل اموات کا ڈھائی فیصد ہے یعنی پاکستان کے ڈھائی فیصد لوگ جو مرتے ہیں ڈھائی فیصد ہر سال دوہزار اٹھارہ میں جو مرے ان میں تیس ہزار لوگ گاڑی کے ایکسیڈنٹوں میں مرے یعنی کہ جل کے مرے کچلے گئے فیصل گئے وغیرہ وغیرہ اب یہ دیکھیں اخبار کی خبر پیغمبر اسلام کے گستاخانہ خاکے بنانے والا ملون سڑک حادثے میں جل مرا اور ساتھ دیکھیں زیاء کے تیارے کے حادثے میں جاں بہاک خواہے زیاء الحق جاں بہاک ہوا جس نے توہینے رسالت کا قانون بنایا اور اس پہ کوئی شک کی بات نہیں کہ وہ ایک اسلامیس تھا یعنی وہ اسلام کو اوپر رکھتا تھا اور لاش جل کر راک ہو گئی اور یہ صرف اس کا جبڑا بچا تھا آشکِ رسول فضاء میں جل کر راک تو آپ کا آشکِ رسول جل کے راک ہو گیا آپ کا کارٹونس جل کے راک ہو گیا تو اس سے ایک ہی بات ظاہر ہے کہ جل کر لوگ مرتے ہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اب جو آپ کے صحابہ تھے ان میں سب سے اوپر جو تھے وہ تھے آپ کے خبیب میں ان کا آپ کو بتاتا خبیب کی کیا کہانی تھی خبیب نے یعنی خبیب جو تھا وہ کیپٹیو لے لیا ان کو پگڑ لیا گیا تھا اور ان کو ہزاروں کے مجمع میں ان کو بڑا تڑپا تڑپا کے مارا گیا اور ان کے اوپر بدلہ جو غزوہ بدر کا بدلہ لیا گیا تو ان سے پوچھا گیا تھا بھئی اپنے آپ اپنے اللہ میاں کو چھوڑ دو گئی یہ وہ نہیں تو ان کا ان کے جسم کو کاٹ کوٹ کے تڑپا تڑپا کے ان کو مارا گیا تھا آپ کے صحابی خبیب کو تو تکلیف دے موت ہونا اور آپ کے جو جنگوں میں مرتے ہیں ٹانگیں کٹی ہوتی ہیں کبھی کوئی ڈاکومنٹری بغیرہ دیکھو تو پتہ چلے آپ کو اگلے کوئی اچھا یہ اور وہ جو ایک اور واقعہ تھا وہ حمزہ حضرت حمزہ کو اٹھا کے ان کا کلیجہ جس نے کھایا تھا اس عورت نے اس کا نام مجھے بھول گیا اس وقت حضرت محمد ڈرامے بازی کر کے وہ پریٹینڈنگ ٹو بھی ڈیڈ تھا یہ بڑا مشہور اس کے اوپر بھی میرے ویڈیو ہے بڑی مشہور آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں پورے ریفرنسز کے ساتھ حضرت محمد کی بہادری کا واقعہ وہ اس میں حضرت محمد اہد میں چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ میں مر گیا ہوں مر گیا ہوں یہ پورا واقعہ ابن سحاق میں لکھاوا ہے جو کہ سیرت میں لکھاوا ہے تو کیا مرنے کا جو برے طریقے سے جو مرتے ہیں کیا یہ کوئی اس چیز کا ثبوت ہے کہ اللہ میں نے بدلہ لیا ہے اس کا یا تو ہونا کوئی ایسی موت ہو جو اور کسی کو نہ ہوتی ہو گستاخوں کے لیے ایک خاص قسم کی موت ہو ان کے نا یعنی وہ ان کے اوپر نا کوئی پیانو گرے اوپر سے یا ان کے نا پہلے ناخون اکھڑے صرف گستاخوں کے لیے محفوظ ہونی چاہیے وہ علی موت تو پھر ہم کہیں ہاں بھئی اچھا اس میں خاص بات ہے صرف گستاخ کو ہی یہ موت کیوں اس طرح کی آ رہی ہے اب میں یہ کہنا نہیں چاہتا لیکن میں صرف مسلمانوں کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ اس پر خوشیہ مناتے ہیں لوگ بڑے فخر کرتے ہیں میں صرف ان کے لیے یہ بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کو اس چیز کا احساس ہو کہ ابھی ہمارے جو جنے جمشید فوت ہوئے تھے اور مجھے جنے جمشید کے مرنے پر اتنا افسوس ہوا تھا کہ میں ایک دو دن ڈپریشن میں چلا گیا تھا کیونکہ اور وہ جب وہ مسلمان ہو گئے تھے تب میں ایتھیر سے تھا لیکن تب بھی میں ایسے تو نہیں ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو کسی کو اس کے اسلام ہونے نہ ہونے کی بھی اسے نفرت نہیں کرتے تو یہ ان کی فوٹو ہے جو جہاز میں بیٹھنے سے تھوڑا دیر پہلے کھینچی گئی تھی اب یہ مسلمان ہیں ان کے پیچھے ایک اور مولوی صاحب جا رہے ہیں اب ان لوگوں کی جو یہ جب پلین گرا تھا یہ جل کے راک ہو گئے تھے یہ لوگ ان کا کچھ بھی نہیں بچا ہوگا تو کیا یہ جل کے مرنا اس طرح کی تکلیف میں مرنا کیا یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ گزتاق ہے تو اس میں کیا ایسی خاص بات ہے لیکن چونکہ اس ملک میں یا ان لوگوں کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ بس انہوں نے خوشی منانی کسی بھی چیز پر اب یہ بندے کے بڑا ملون سڑک کے آسے میں جل مرا اچھا اس کو چھوڑے اچھا یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ آپ کے دفر لوگ جو ہیں جو پاکستانی سوچ کے لوگ ہیں لیکن اب یہ دیکھیں یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو آپ کے حقیقہ چو جیسے لوگ کدھر گیا حقیقہ چو اسی کے smile to جنہ والے نے کہہ لکھا کہ اس نے حضرت محمد کو ایزار کتا لکھ بنایا تھا ڈراؤ کیا تھا اور اب یہ اپنی موت کتے کی موت سے بھی مر گیا کرش لائکہ بگ یعنی کیڑے مکوڑے کی طرح پھیس گیا اور پولیس پرٹیکشن کے اندر بھی تھا پولیس پرٹیکشن بھی اس کو نہیں بچا سکی smile to جنہ والے نے کیا یہ ان کا بہت بڑا smile to جنہ والے آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوبر بھی آئے اسی طرح آپ کا حقیقہ چو کیا جوک مار رہا ہے اس کے مرنے پر بات تو پھر وہی آ جاتے یہ ٹھیک ہے آپ خوشیاں منا رہے ہو اور میرے سے یہ کہہ رہے تھے کہ یار آپ نے اس کی مرنے کی ذکر کیوں کیا اس کی بہن کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا حالانکہ میں نے تو اس کی بہن کا مزاق نہیں اڑایا تھا میں نے تو اس کا بھی مزاق نہیں اڑایا تھا میں نے تو ایک 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 پوائنٹ بنا رہا تھا علمی پوائنٹ رکھ رہا تھا کہ اس کے اس طرح کی سوچ کی وجہ کیا ہو سکتی ہے تو یہ دیکھیں ناکی کھا جو کیا کہہ رہا ہے hey last I think you have misunderstood the meaning of drive-thru یعنی مزاق اڑا رہا ہے کہ تجھے سمجھ نہیں آئی drive-thru کا مطلب کیا اسی طرح کہ اور لوگوں نے بنایا truck driver کو کہہ رہا تھے وڑا زبر truck driver اگر آپ اس کا میں نے tweet کی تو اس کا جواب میں کچھ لوگوں نے لکھا کہ نہیں حضرت محمد کی جو توہین کرتا اس کے اوپر ہم مزاق اڑا سکتے یعنی justify کیا انہوں نے کہ حضرت محمد کی جو توہین کرتا ہے اس کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے تو justify کیا تو میں بھی justify کر سکتا ہوں کہ میں حقیقہ چو اور یہ سارے لوگ جو میرے سر کی قیمت اتارتے ہیں یا جو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنائیں گے ان پہ اگر ہم قبضہ کر کے تمہارے ہاتھ پیر کاٹنے پہ لونڈیاں بنائیں گے بچیوں سے شادیاں کریں تو میں کہوں کہ اچھا جو لوگ یہ بات مانتے ہیں ہم ان کے مرنے پہ یا ان کے گھر والوں کے مرنے پہ خوشیاں منا سکتے ہیں ہم ان کے یعنی پھر حقیقہ چوکے بھین کے کا مزاک اڑا سکتے ہیں حالانکہ کبھی ہم نے ایسا نہ کیا نہ کریں گے کیونکہ ہمارے ورلڈ بھی ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ہم نے ریشنلائز ہی کرنا ہے اس کی تعویل ہی باندھ رہی ہے تو تعویل تو کسی بھی طرح سے باندھ ہی جا سکتی ہے تو یہ حقیقہ چوی جیسے لوگوں کا حال ہے اچھا اب وہ جو ملنگی ہے سبور آمد وہ دین اسلام اس کے سارے لے رہا ہے جس کا کیریئر ہی میں نے بنایا آجا وہ کہتا ہے سوزینہ کو ریسپیکٹ دیتا ہوں کیونکہ اس نے حریس کے کیمپ میں بلونگ کرتی ہے پھر بھی اس نے حریس کی اس بات کو تنقید کیا کہ میں نے اس کی بہن کا ذکر کیوں کیا اچھا اب تم اگر اتنے آنسٹ ہو ملنگی سبور آمد پنگے پانا لیا مزارہ دن نچہ نہ لیا اگر آپ نے اتنے آپ اماندار ہیں تو آپ نے اس کی بات کو کہا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم یہ کسی کا مرنے کا تم مزارک کوڑا رہا رہے ہو آپ کی کدھر گئی یہ خود ہی ہپوکریٹ ہے یہ اتنے بڑے منافق ہیں یہ اتنے بڑے منافق ہیں کہ ان کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے تو یہ بہرحال میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنی تھی کہ اس پہ آپ کے صحابی بھی جل کے مرے ہیں آپ کے صحابیوں کے بڑی پینفل ڈیتھ ہوئی ہے ابھی ہمارے جنے جمشید وہ اللہ کا بندہ تھا وہ گانے والا نہیں تھا وہ اللہ کی تبلیغ کے لیے جا رہا تھا ایون کے مفتی تاریخ مسعود نے کیا فرمایا کہ کتنی اچھی موت مرا کتنی اچھی موت مرا اگر وہ ایزا سنگر مرتا تو جہنم میں جاتا اللہ کی تبلیغ میں جا رہا تھا تو تبلیغ میں مرا تو کتنی اچھی موت مرا وہ یہ کہہ رہے تھے مفتی تاریخ مسعود صاحب تو اپنی دفعہ جل کے بھزم ہونے کی موت کو اچھی موت کہہ رہے ہیں اور دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی بری موت مرا حالانکہ موت بری ہی ہوتی ہے اس وقت کوئی نہیں جب وہ جل رہے ہوتے ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں اس وقت کوئی نہیں بڑے مزے لے رہا ہوتا اس وقت کوئی نہیں بتائے نا آگے ہاں میں جہاز سے گرا پلین کرش ہوا بڑی بری موت مرا اب میں اوپر سے یہ دیکھ کہ میں ویڈیو بنا کے آ رہا ہوں جنت کے مزے لوٹ رہا ہوں میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا تو یہ تو آپ کی اپنی کہی ہوئی باتیں اور آپ کی ساری باتوں کا کوئی سرپیر نہیں ہوتا اور جو ایک سب سے بڑی بات ہے یہی آرگومنٹ جو مسلمان لگا رہے ہیں جی اللہ میانے اس کو کتنی بری سزا دی دیکھو مارا گیا جل کے مار گیا وغیرہ وغیرہ تو یہ اپنا میسیج ٹی وی کر رہا ہے اس طرح کی پوسٹیں وغیرہ وغیرہ تو یہی حرکتیں کچھ کرسچنوں نے بھی کی تھی احمد دیداد کے اوپر اب میں اس کو بالکل سپورٹ نہیں کر رہا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہی ایک سکے کے مختلف رخ ہیں آپ لوگ سارے اور یہ ویڈیو دیکھیں کہ یہ وہ جان کی چپٹر ٹو ورس ٹونٹی ٹو کو کوٹ کر رہا ہے کہ وہ جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہیں مانتا وہ انٹی کرائیسٹ ہے یعنی ان کے حساب سے دجال ہے تو یہ حوالہ دیا جا رہا ہے کہ احمد دیداد جو بڑے لوگوں بڑا پسند ہے احمد دیداد کے احمد دیداد پانچ سال اس طرح تڑپ تڑپ کے مرا تھا یہ احمد دیداد کی آخری پانچ سال ہے جہاں پہ اس کے موہ سے آواز بنی نکلتی تھی اور بچارے کے بڑی بری حالت تھی اور یہ ویڈیوز نیٹ پہ پڑی ہوئی آپ کو مل سکتے ہیں اور یہ ایسے نہیں کہ ایک دو مینے میں یہ پانچ سال تک ایسے رہا تھا احمد دیداد تو اب وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں مجھے یاد ہے کہ میں بھوک میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ جب نبیل قریشی ایک مسلمان سے کرسچن ہوا تھا اور وہ ینگ لڑکا تھا اس کو پیٹ کا کینسر ہوا اور وہ مر گیا تیس پتیس سال کی عمر میں مر گیا کوئی تین چار سال پہلے تو مسلمانوں نے بڑی خوشیاں منائی دیکھا دیکھا تو یہی کام آپ کے ساتھ بھی کیا جا ستا ہے امیجن کرو ابھی ہم آپ کے لیول پہ ہوں تو جنیت جمشید کے جب وہ ان کا پلین کریش ہوا ہے جب وہ فوت ہوئے اس طرح کی ویڈیوز بناتے اس طرح کے میم بناتے کہ دیکھو یہ ایک غلط مذہب کی طرف چلا گیا اس لیے دیکھو کتنا برا انجام ہوا یعنی آپ لوگوں کے ذہن میں تھوڑی سی بھی اس طرح کی یہ اس لیول پہ آپ کے اور یہ میں پھر بتا رہا ہوں یہ آپ کے پڑے لکھے لوگ آپ کے بڑے بڑے لوگ اس طرح کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں یہ کوئی عام بچہ نہیں کر رہا جو یوٹیوب پہ فیس بک پہ کومنٹ کر رہا ہے آپ کے ادارے آپ کے یہ بڑے بڑے انفلوینسر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں حقیق کچو جیسے لوگ تو ایک میں کہتا ہوں پھر یہ پتہ نہیں پھر یہ ان کو اس لیے شاید خسار جڑتے ہیں میں رہا ہے اس لیول پہ تو آپ کے ٹونی میں نہیں جاتے انہوں نے بھی کسی جب سکول میں بچے پشاور میں مرے تھے کسی نے اس طرح کا نہیں کوئی حرکت کی کتنی وہ ایک اور مجھے یاد ہے پرنسپل تھی وہ بچوں کی حفاظت کر رہے تھے طالبانوں سے اور انہوں نے کہا میری 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 لاش سے تمہیں گزرن کے جانا پڑے گا انہوں نے پرنسپل کو زندہ جلا دیا اب وہ بھی جلی بہادری میں کتنی عذیت میں مری ہوگی وہ اور یہ جس کارٹونیز کی آپ بات کر رہے ہیں شاید اس سے زیادہ عذیت ملی ہو اس کو یہ جاولہ کسا جبڑا پڑا تو یہ آپ پتہ نہیں کیا کریں ان کی لوجکیں اللہ یافعہ ان کی لوجکوں اچھا یہ ہے حریص بھائی آپ بھی انشاءاللہ دنیا کے لیے ایک عبرت بن جائیں گے کیسے اچھا آپ مجھے ٹرول کر رہے ہیں میں آپ سے وہی پوچھتا آپ کی لوجک میں پوچھتا میں ڈسکلیمر دے رہا ہوں کہ اگر کوئی جن لوگوں ہی میں ذکر کر رہا ہوں ان کی فیملی کو میں ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کہ میرے یہ خیالات نہیں ہیں لیکن میں ان جیسے لوگوں کو سکھانے کے لئے کیسی عبرتناک موت مروں گا جنیجب شید جیسی عبرتناک کہ جہاز میں نہ کریش ہوگا میں جلتا ہوا باہر میری باڈی تیس چالیس سیکنڈ مری بھی ہوگی اور جل کے راکھ ہو جاؤں گا شریف جو فوت ہوئے ہیں ان کی یہ کنڈیشن تھی کیا اس طرح کی عبرتناک موت ہوگی اگر آپ اس کو عبرتناک سمجھتے ہیں اگر کسی کی بیماری کو کسی کی تکلیف کو آپ عبرتناک سمجھتے ہیں تو بھائی اس لوجک سے تو بھائی میں جنیجم شید کی طرح نہیں مرنا چاہتا تو بھائی میں جنیجم شید کی طرح نہیں مرنا چاہتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پھر جنیجم شید والے کام نہیں کرنے چاہیے مجھے جنیجم شید کی طرح مسلمان نہیں بننا چاہیے کیونکہ اگر میں مسلمان بن گیا تو میں آتو عبرت کی طرح مروں گا عبرتناک موت ہوگی میری جیسی جنیجم شید کی اور ان کے ساتھ چوالیس لوگ اور مرے سارے مسلمان تو نا ویسی عبرت مجھے نہیں چاہیے یہ صرف میں آپ کو بتا رہا جنیجم شید میرا ہیرو ہے I always loved and respected محمد شریف کے اوپر بھی میں نے بات کرنی ان کا بھی موت کا مجھے بڑا افسوس ہے لیکن ان جیسے یہ 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 جو ہے یہ یہ اس جیسے چول لوگ ہیں یہ ان جیسے لوگوں کو یہ جواب دینے کے لئے سمجھانے کے لئے میں نے یہ بات کیا مفتی سٹویک اچھا مفتی صاحب ہاں جی السلام علیکم ورحمت اللہ اچھا یہ تو وہ ہے یہ تو وہ ہے بہت نازک سوٹے حال ہے بڑی نازک سوٹے حال کیا کہنا چاہیں گے میرا خلاف اس پر کوئی بات کرنا چاہیں گے یہ جو لارز والا واقعہ میں نے جو بتایا ابھی جی جی اس پر میں ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا اس کے اوپر میں نے یہ بات ہے ایک پہلے بھی آپ سے کیوئی ہے تو ایک اس کو ریپیٹ کریں گا ایک نئی بات ہے آہ ساری کیا کہہ رہے تھے آپ مسلمانوں میں جی میں کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں میں بے شک وہ شیعہ ہوں یا وہ سننی ہوں واقعہ کربلا پہ ان کا اجماع ہے کہ ہاں یہ ایگزسٹ کرتا ہے اچھا اب واقعہ کربلا میں یہ لوگ کہیں گے کہ جی وہ تو جنگ تھی یا یہ تھی اب میں اس میں یہ کہوں گا کہ جنگ میں موت ہو گئی وہ تو ایک آخری سٹیپ تھا لیکن پہلی محورم سے لے کر دسویں محورم تک جو ان کا پانی بند کیا گیا جو حضرت عباس پانی لینے گئے تو ان کے ساتھ یہ ہوا کہ جب انہوں نے پانی ہوت سے بھر لیا تو اس کے بعد ان کو گھیرے میں لے لیا یزید کی فوجوں نے تو ان کے ہاتھ میں علم بھی تھا اسی لئے ان کو عباس علمدار کہا جاتا ہے تو ان کی اتنی دردناک موت ہے کہ ان کو پہلے ان کا ایک ہاتھ کٹا گیا انہوں نے علم دوسرے علم نہیں چھوڑا انہوں نے علم دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا وہ دوسرا ہاتھ ان کو پڑتا گیا تو ان کو یہاں تک ہے کہ پھر انہوں نے وہ علم جو ہے وہ گرنے نہیں دیا اپنے موں میں جو ہے وہ اس سے پکڑ لیا کہ گرے نہ ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد ان کو گرا دیا گیا اور شہید کر دیا گیا یا مار دیا گیا تو یہ تو صرف ایک ہی سارے صحابی جتنے تھے ان کے بچے چھوٹے علی اصغر جن کی نو مولود بچے تھے وہ چھوٹا بچہ تھا بالکل اس کی موت ہو گئی ویسے ہی ہے یعنی کہ نیچرل ہی پانی نہ ملنے کھانے نہ ملنے کی وجہ سے تو اس کو یزید کی فوجوں نے ڈگ کر کے کیونکہ حضرت امام حسین نے اس کو دفنا دیا تھا تو اس کو نیزوں کے ساتھ یعنی کہ وہ جو جو ادھر لوکل کمانڈر تھا اس نے بھیجا کہ نہیں سر پورے ہونے چاہیے جو سر پیش ہوئے یزید کے دربار میں جو دمشق میں بیٹھا تھا تو اس کی قبر بقاعدہ ایسے نیزیں مار مار کے دیکھا گیا کہ کہ کہاں پہ ہے اس کو قبر سے نکال کے اس کا سر کلم کر کے آپ چھوچے بچہ چھوٹا بچہ نو ملوز بچہ ٹھیک ہے تو ان کے سر پیش کیے گئے اس میں تشتریوں میں یزید کے دربار میں ٹھیک ہوگا تو اس سے زیادہ علمناک اور کیا ہوگا ایون حضرت امام حسین کے اور جو بچے تھے علی اکبر جو تھے وہ بھی چھوٹے یعنی کہ he was a teenager i think late teens وہ بھی شہید ہوئے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو میار یہ سیٹ کرتے ہیں نا کہ جی کسی کی موت کیسے بھی یہ بلکل فضول میار ہے اور یہ آپ نوٹس کریں گے کہ یہ جو سکولرز ہیں شاید وہ اس چیز کو نہ لے کے یہ جو بلکل جو چھلڑ قسم کے نا چیلے چپاڑے جایا وہ اس چیز کو بڑا بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ گیا کیونکہ سکولرز یہ بات جانتے ہیں کہ بڑے بڑے صحابیوں کی موت کوئی اتنی اچھی صورت میں نہیں ہوئی اچھا اب اس سے بھی بڑی مثال یہ تو یعنی کہ میرے نزدیک تو یہ بھی بہت بڑی مثال ہے لیکن اس سے بھی بڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے آخری ایام میں ان کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ مسلمانوں کی امت کی جماعت تک نہیں کرا سکتے تھے آخری کئی نمازیں حضرت ابو بکر نے پڑھائیں ان کی جماعت کرائی حضرت محمد اپنے حجرے میں ہی تھے اور خدری ادھر نماز پڑھتے تھے وہ نماز یعنی کہ اتنی بھی ان میں انرجی نہیں تھی تو کیا اللہ نے اپنے نبی جس نے آخری نبی رحمت اللہ العالمین جس کے لیے کائنات دنیا ہر چیز تکلیف میں تھے وہ تکلیف حدیث ہے وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے مرحل کسی میں کہ رسول اللہ جب آخری وقت میں تھے تو انہوں نے حضرت عائشہ کو بتایا کہ مجھے وہ زہر کا اثر ہو گیا مجھے ایسے لگتا ہے ایسے میری کسی نے شیرک کاٹ دیو وہ تکلیف میں تھے نا شیرک کاٹنا کوئی مزے کی بات تو نہیں ہوتی ایکزیکلی تو کیا اللہ کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ بلکل آرام سے ان کی جان نکال لے بغیر کسی کہ ان کا مشن کمپلیڈ ہو گیا بس فرشتہ آیا چلو جی ہیپی ہیپی چلو جی سیدھا کوئی مسلمان بڑا crave کرتے ہیں کہ یار میں بس رات کو نیند میں چلا جاؤں کسی طرح یہ بڑی لوگ دوا تو رسول اللہ کو بھی ایسی موت نہیں آئی اور موت کو اوپر یہ اتنا exaggerate کرتے ہیں تب ہی مرزا قادیانی کا جو مزاق اڑاتے ہیں کہ باتھروم میں فزل کے مر گیا وہ بیکاوز اور ایک طرف یعنی کہ یہ سمجھ نہیں آتی ایک طرف اپنی وہ جو آپ نے ایک دکھایا تھا کلپ کہ جی اگر بیوی مار دے دوسری نکاح کرنے پہ تو وہ بھی شہادت کی موت ہے ایک طرف تو یہ کسی بھی ایکسیڈنٹل ڈیتھ کو یہ شہادت پر اُتنا دیتے ہیں کہ جسی بھی چندر کی ٹکٹ ٹھیک ہے اب یہی بندہ یہ جو بندہ بھی آپ نے گستاق دکھایا اگر یہ مسلمان ہوتا کلمہ گو ہوتا اور یہ ایکسیڈنٹل موت مار جاتا تو یہ شہید ہے کیونکہ یہ بھی اجماع ہے اس بات پہ کہ ایکسیڈنٹل موت جو ہے جیسے کوئی حادثہ ہو گیا اور اگر وہ مسلمان تھا تو اس کو بھی بہت سارے لوگ وہ شہادت کی موت کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں تھا تو وہ ہی ایکسیڈنٹ اس کے لیے وہ بن گیا مقافات عمل اور اللہ کا عذاب اور اگر کوئی مسلمان ہوتا تو وہ شہادت ہوتی یہ دبل سٹینڈرڈز ہیں اور دوسری بات ان سے بندہ پوچھے کہ بھائی چودہ سال کیا کوئی فیکس لائن آؤٹ تھی کوئی انٹرنیٹ کنیکشن ڈاؤن تھا ارش کے اوپر کوئی فرشتے جو ہے لیٹ ہو رہے تھے فرشتوں کی پرسنل زندگی میں کوئی مسئلے مسائل پیدا ہو گئے چودہ سال لازے میسیج کنوے کرتے کہ یہ بندہ بڑا گستاگ بیٹھا ہوئے زمین پر اس کا کچھ کنے تو یہ یہ بلکل سمجھ سے باہر ہے یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے بھائی ساحب مسلمان کے لیے ہر قسم موت اور بیماری راحت ہوتی ہے پھر وہ گول چکر تو پھر عبرت والی بات کیا ہوئی کہ بس جب جہاز میں ایسے ایسے تربلنس آتی ہے تب آیت الکرسیوں کے ورد کی شروع کر دیتے ہو درامی بازی مار ہو گئے ایسا ہی بس اچھا اب ایک اور مثال ایک اور مثال میں دیتا ہوں حریس صاحب کو یہ تو گستاک ان کے مطابق یہ تو حضرت محمد کے چودہ سو سال بعد آیا اس نے کچھ کیا نہ اس نے حضرت محمد کو تم نے آپ نے ہمیں اس لیے بھی یہاں پہ کٹھا کیا تھا اور ساتھ میں تمہارے ہارٹ ٹوٹیں یہ وہ پوری سٹوری آتی ہے تو اللہ میاں نے کچھ نہیں کیا اللہ میاں نے سوروہ مسد اتار دی ابو اللہ 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 میاں سے دعا کر رہے ہیں اللہ میاں ترے ہارٹ ٹوٹیں اتنا گستاف اس زمانے میں اگزسٹ کرتے تھے جنہوں نے مجمع کے سامنے گستاکیاں کی اور میں آپ کو ابو اللہ کو ایک اور واقعہ بتاؤں حضرت محمد جب تبلیغ کرتے تھے مکہ میں مختلف علاقوں سے مختلف تاجر آتے تھے تو وہ حضرت محمد جب اپنی بات بتانے کے لیے نکلتے دیکھو اللہ کا ذہب آگئے اب دیکھیں میں نے جو کہا سلمان رجی انہیں سے اٹھاسی میں اسے کتاب لکھ تیس سال ہونے لگے ہیں اور اس پر فتوہ بھی انہیں پوری امت کا فتوہ بھی آگئے خمینی کا اجماع ہے اس کے اوپر اور اب وہ مرے گا جب بھی مرے مرے اور یہ قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے بھائی موت کا مزہ تو ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھ نے وہ بھی غلط ہو جائے جب ہم بائیونک لائف فارم میں چلے جائیں گے ان کا پورا ریلیجن سرکولر ریزننگ کے اوپر دیکھیں کسی کی موت کے اوپر خوشی منانا جو ہے نا وہ ایک انتہائی پستی والا کام ہے انسانی پستی والا کام کہ آپ جانور بھی مار جائے جس دل کے اندر تھوڑا سا بھی رحم ہو نا وہ کبھی خوش نہیں ہوتا کس کی موت پہ کیونکہ اس کی زندگی جلی آگے حساب تو اللہ میاں نے کر دا اس بندے کا جو بھی کر نا ان کے مطابق تو اللہ میاں کو کرنے دیں یہ کہاں پہ دنیا کے خدا بنے بیٹھے ہیں کہ لوگوں کی موت پہ خوشی مناتے ہیں یہ کسی بھی کوئی بھی دیسنٹ انسان جو ہوتا کسی پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچا سکو